موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فضا قبن بلچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشکر لائنز سبائی وزیر پی اچی واسا حاجی نو محمد خاندو مر نے کہا ہے کہ موجودہ سبائی حکومت عوام کی تعمیر و ترقی کے لئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے نواب محمد اسلم ریسانی نے ایک باپ ہے سبائی حکومت کو تاثب پرست کرا دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں سبائی وزیر پی اچی واسا حاجی نو محمد خاندو مر نے کہا ہے کہ ہماری حکومت سپورٹس کی ترقی کے لئے پورے صوبے میں بلا امتیاز کام کر رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی مرکزی جیپٹی سیکریٹری اطلاعات اور جمعید علماء اسلام کے مرکزی رہنمہ محمد حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم نہ ہوتی تو حکومتی ایوانہ سے آوازیں نہ آتی جمعید علماء اسلام کی صوبائی امیر و رکن قومی اسیملی محمد علماء سے جنرل سیکریٹری سید آگا محمود شاہ نے کہا ہے کہ ملک کی سالمیت پر بہت کاری ضرب لگائی جا رہی ہے پارلیمانی سیکریٹری برائے اربن پلاننگ اور چیرمن کوئٹا اور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کیو ڈی اے محمد مبین خان خیل جی نے کہا ہے کہ وزیر اعلی بولوجستان میجام کمال خان کی قیادت میں بولوجستان ترقی کی راکھر کامزل ہے بولوجستان میں مختلف حدثات و واقعات کئی معصوم افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اب خبر تفصیل کے ساتھ سبائی وزیر پیچی واسا حاجینیور محمد خان دومر نے کہا ہے کہ موجودہ سبائی حکومت عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے ان حکومتی اقدامات سے عوام براہ راس مستفیر ہو رہی ہے ہم نے روزے اول سے عوام کی خدمت کتہیہ کر رکھا ہے تاکہ ان کے مسائل کا ازالہ کیا جا سکے حلقہ انتخاب میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹ پر جلد کام کا آغاز ہونے والا ہے جس سے حلقہ انتخاب کے دونوں ازلہ ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں گے حلقے کی بیروزگار نوجوانوں کو روزگار سمیت عوام کے اجتماعی مسائل کا حل اولین ترجی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیول سیکریٹریٹ اپنے آفیس میں زیارت سمجھاوی ہرنائی سے آئے ہوئے بفوت سے گفتگو کرتے ہوئے کیا نوام محمد اسلام ریسانی نے ایک بار پھر صوبائی حکومت کو تاؤسو پرس کرا دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں حضب اختلاف کے حلقوں میں ترقیاتی کام بند کر دیے گئے ہیں دھانلی کی پیداواروں کا دھانلہ ہے ردھائی تین سالوں میں نوکریوں کے اشتہار آتے ہیں اور پھر کینسل ہو جاتے ہیں فیڈرل بورڈ آف سٹیٹسٹکس کے آداد اور شمار ہیں کہ ہم سنتالیس ہزار ارب کرزدار ہیں اتنا کرز تو ملک کیسے چلے گا پاکستان کی معاشی حالت بہت کمزور ہے صوبائی وزیر پی ایچی واسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نیمت ہے ہمیں اپنے دشمن کوتوں کا ڈٹ کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ملک کو آزادی دلانے والوں کی قربانی کو خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے سپورٹس موشے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے ہماری حکومت سپورٹس کی ترقی کے لیے پورے صوبے میں بلا انتیاز کام کر رہی ہے 23 مارچ یوم آزادی کی مناسبت سے آل بولوجستان سائیکل ریس کے نقاط پر بولوجستان سائیکلنگ اسوسییشن کے صدر لیاقت علی ترین سیکریٹری جنرل گل محمد کارکر ڈی ایس او پشین اتا اللہ خان کو زبردس داد اور تحسین پیش کرتا ہوں اور بھبو تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی ڈیپٹی سیکریٹری اطلاعات اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا حافظ حمدلہ نے کہا ہے کہ حکومت گووننس اور سیاست میں ناکام ہو چکی ہے موجودہ حکومت ملکی مسائل حل نہیں کر پا رہی این ایف سی اوارڈ کے لیے وزیراعظم کے پاس وقت نہیں وزیراعظم قومی معاملات پر اجلاس نہیں بلاتے وزیراعظم صرف ترجمانوں کا اجلاس بلاتے ہیں پی ڈی ایم نہ ہوتی تو حکومتی ایوانوں سے آوازیں نہ آتی جمعیت علماء اسلام کے سبائی امیر و رکن قومی اسیملی مولانا عبدالوا سے جنرل سیکریٹی سید آغا محمود شاہ نے کہا ہے کہ ملک کی سالمیت پر بہت کاری ضرب لگائی جا رہی ہے نو ارب روپے کا مالیاتی بل آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا منی بجٹ کو پارلیمان سے پاس کرانا لازمی ہے جمعیت علماء اسلام شروع دن سے یہودی لوبی کے حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی ملک میں بجلی گیس اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اب وفاقی حکومت نہیں بلکہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بڑھائی جائیں گی عوام پر مزید بوجھ برداشت نہیں کریں گے پارلیمانی سیکریٹی برائے اربن پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ اور چیرمنٹ کوئٹار ڈیولپنٹ آتھارٹی کیو ڈی اے محمد ممین خان خلجی نے کہا ہے کہ وزیر اعلی بولوچستان میر جام کمال خان کی قیادت میں بولوچستان ترقی کی راہ پر کامزن ہے اور انشاءاللہ صبح جلد دوسرے صبحوں کے برابر ہوگا ماضی میں برسر اقدر رہنے کے باوجود عوام کو ریلیف نہ دینے والے سیاسی جمعاتیں آج موجودہ حکومت میں تنقید کر رہی ہیں بولوچستان کی زلہ بولان کی علاقے مچ میں دو موٹر سیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق کزشتہ روز مچ کے علاقے جیل روڈ کے قریب دو موٹر سیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں چار افراد جبار احمد تاہر خان محمد امدان اور اورنگ زیب زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال متقل کر دیا گیا ہے دیرہ مراجمالی کے قریب مصلہ شخص نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا اور دوسرا زخمی ہو گیا پولیس نے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق جاگر خان جکرانی اور زفر اللہ کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا اطلاع ملنے پر صدر پولیس جائیوکوہ پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا جا رہا تھا کہ جاگر خان جکرانی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے مبیانہ ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے مزید کاروائی شروع کر دی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے